ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جو روم کی اتحاس کا سب سے پرتشتر حصہ ہے ایک ایسا انسان جو یود کے میدان میں اگر بہدر تھا تو راجنیتی کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ شاتر تھا ایک ایسا انسان جس نے لڑکھڑاتے ہوئے رومن گندنتر کے تابوت میں آخری کیلٹھوک دی اور رومن سمراجیہ کی بنیاد رکھی آج ہم بات کریں گے پچین روم کے مشہور نیتا اور سینہ پتی جولیس سیزر کی ہیلو دوستو اپیسوڈ 3 جولیس سیزر میں آپ کا سواگت ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے روم میں جہاں 12 یا 13 جولائے 100 بی سی میں گائس جولیس سیزر کا جنم ہوا سیزر کا جنم جولیہ پریوار میں ہوا جو روم کا ایک پٹریشن پریوار تھا دوستو رومن سمراج میں کئی ورگ تھے جس میں پٹریشن ورگ سب سے اوپر تھا شروعات میں تو اس ورگ کے پاس کافی شکتی ہوا کرتی تھی پر اس سمیں تک ان کا مہتبہ کافی گھٹ چکا تھا سیزر کے آنے سے پہلے یہ پریوار کچھ خاص پربافشالی نہیں تھا اس کے پتہ ایشیا کے شیطر کے پریٹر رہ چکے تھے اور رومن سنسط کا بھی حصہ تھے پریٹر ایک سرکاری پت تھا ان کا نام بھی گائس جولیس سیزر تھا اس کی ماں اوریلیا کوٹا ایک پربافشالی پریوار سے تھی سیزر کی دو بہنیں بھی تھیں جولیہ میجر اور جولیہ مائنر مطلب بڑی جولیہ اور چھوٹی جولیہ ہمیں اس سے زیادہ سیزر کے بچپن کے بارے میں پتہ نہیں سیزر کے پریوار کا سب سے جانا مانہ سطح سے تھا گائس ماریس ماریس روم کا ایک مشہور سینہ پتی اور نیتہ تھا وہ سات بار کانسل یعنی پرم ادھکاری بھی رہ چکا تھا ماریس کے اشتدار ہونے کے قارن سیزر کے پریوار کو کئی چھوٹے موٹے فائدے ملتے تھے پھر یہ سب جلدی بدلنے والا تھا ایٹی ایٹ ایٹی سیون بی سی کے آس پاس ماریس اور ایک اور رومن سینہ پتی لوسیس کورنینیس سلہ کے بیچ سینہ کے نیانترن کو لے کر لڑائی چھڑ گئی یہ بڑھ کر ایک آنترے کیوں دینی سیول وار بن گیا جس میں دونوں کے سمر تک ایک دوسرے کو کھلے عام مارنے لگے اس اراجکتہ اور کن خرابے کے بیچ پہلے ایٹی سکس بی سی میں ماریس اور پھر ایٹی فائی بی سی میں سیزر کے پتا کی قدرتی کارنوں سے مرتی ہو گئی ایٹی ٹو بی سی میں سلہ یو جیت گیا اور اس نے خود کو جیون بھر کے لیے ڈکٹیٹر کوشک کر دیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ سے کہ ڈکٹیٹر کو نیوک کیا جاتا تھا چھ مہینے کے لیے یا کسی وشیش کارے کو پورا کرنے کے لیے پر سلہ نے یہ چھ مہینے کا پرتبند ہٹا دیا اور ڈکٹیٹر وہ مطلب لیلہ کا جو ہم آج استعمال کرتے ہیں یہ سیزر کے لیے بہت بری خبر تھی وہ نہ صرف ماریس کا رشتہ دار تھا بلکہ اس کے پتا اور اس کی پتنی کارنیلیا کے پتا دونوں ہی ماریس کے کٹر زمار دھگتے سلہ نے سیزر کی جائداد سمپتی سبزبت کر لی اس نے اس کی فلامین ڈیالیس یعنی جوپٹر کی پجاری کی اپادی بھی جھین لی اور اس کی جان بھی چلی جاتی اگر اس کی ماں اوریلیا کوٹا کا پرباف شالی پریوار بیچ میں نہ آیا ہوتا سیزر موقع دیکھ کر سینا میں بھرتی ہو گیا تاکہ وہ سلہ کی نظروں سے دور رہ سکے اگلے کچھ سال سیزر نے سینا میں کافی نام کمائیا سیونٹی ایٹ بی سی میں سلہ کی مطی ہو گئی اور سیزر میں روم واپس آنے کی ہمت آئی سیزر نے روم کے سبورہ نام کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر لیا اور وقالت کا کام شروع کیا اس کے بولنے اور بھاشن دینے کا ڈھنگ بہت ہی زوردار اور سردار تھا اور اس کا نشانہ اکثر بھرشت سرکاری عدی کاری ہوا کرتے تھے سیونٹی فائی بی سی میں سیزر کے ساتھ ایک ملچسپ گھٹنا ہوئی سیزر ایجین ساگر پار کر کے روڈز جا رہا تھا بیچ میں اسے کچھ سمدری لٹیروں نے پکڑ کر بندی بنالیا سیزر ان کی قید میں 38 دن تک رہا اور حالاکہ وہ ان کا بندی تھا وہ ان پر مالک کی طرح حکم چلاتا تھا وہ آرام سے ان کی سے باتشیت کرتا تھا اپنی کوئیتائیں سناتا تھا اور انہیں ڈانٹ بھی دیتا تھا جب انہوں نے اس کے بدلے میں بیس ٹیلنٹ سونا مانگنے کی یوجنہ بنائی تو وہ کافی نراز ہوا اور بولا کہ اس کی قیمت کم سے کم پچاس ٹیلنٹ ہونی چاہیے دوستو ٹیلنٹ اس زمانے میں وزن کا ماپ ہوا کرتا تھا ریاہ ہونے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی ٹولی تیار کی اور ان لٹیرو کو پکڑ کر کروس پر لٹکا کر ماننے کا عدیش دیا پر کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برطاف کیا تھا دیا کے طور پر اس نے کروس پر لٹکانے سے پہلے لٹیرو کا گلہ کاٹ کر انہیں مار دیا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا پر لٹیرو نے اس کی بات مزاق سمجھ کر نظر انداز کر دی تھی روم میں سینہ اور راجنی دیکھا بہت ہی قریبی رشتہ تھا زیادہ تر سرکاری پد کسی نہ کسی طرح سے سینہ سے جوڑے تھے سیزر پہلے سینہ میں ٹریبیون بنا اور پھر سکسی نائن بی سی میں کوئسٹر دوستو یہ دونوں سرکاری پد تھے اس پیچ کئی اور چیزیں ہوئی اس کی پتنی کورنیلیا کے مرتی ہو گئی اور اس نے سلا کی نواسی پومپیہ سے شادی کر لی اسی سال جب وہ اپنی کوئسٹر کی ذمہ داری نبھانے ہزپینیا پہنچا تو ایک مندر میں اسے الیکزینڈر کی مورتی دکھائی دی اور وہ سوچنے لگا کہ الیکزینڈر اسی کی طرح بتیس سال کا تھا اور اس عمر میں الیکزینڈر نے ایک مشال سامراجہ کھڑا کر رہا تھا اور سیزر نے ابھی تک اپنے جیون کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا سیزر نے کوئسٹر کی نوکلی چھوڑ دی اور وہ روم واپس مہنچا اگلے کچھ سال اس نے لوک نرمان کاریوں میں خوب سارا پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا اتنا کی وہ کرزے میں ڈوبنے لگا اس میں شامل تھے سرکاری امارتوں کی مرمت اور مرنجن کے لیے سروجنے کھیلوں کا آئیوجن یہ سیزر کی دریادلی نہیں تھی اس نے یہ سب صرف اپنی لوگ پریتہ بڑھانے کے لیے کیا تھا اب دیرے دیرے سیزر راجنیتی کی سیڑیاں چڑھنے لگا اس کے بولنے کا ڈھنگ تو پرباکشالی تھا ہی ساتھ ہی وہ سمجدار اور شاتر بھی تھا سکسی تھری بی سی میں اس نے پونٹیفیس میکسیمس کا چناف جیت لیا اور اگلے ہی سال وہ پریٹر بھی نیوک دیا دوستو پونٹیفیس میکسیمس روم کے دھرم کا سب سے پربل پروہت تھا اور پریٹر ایک سرکاری پت اس سال اس نے ایک عجیب گھٹنا یا ساجش کے تحت اپنی پتنی پمپیہ کو بھی طلاق دے دیا اس کے بعد سکسٹی ون بی سی میں سیزر کو ہسپینی آلٹیریر کا راج پال نیوک کیا گیا دوستو ہسپینی آلٹیریر آج سپین کا دکشنی حصہ ہے سیزر راج نیتی میں تیزی سے پرگتی کر رہا تھا پر یہ سب ایسے ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے اس میں بہت پیسہ خرچ کیا تھا کچھ لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لیے کچھ رشوتوں کے روپ میں اور کچھ گنڈا گردی کر اپنے ویروڈیوں کو ڈرانے میں ان سب کے قارن وہ کرزے میں ڈوب رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ہسپینیہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اسے یہ کرزہ چکانا پڑے گا اس کے لیے اس نے روم کے سب سے امیر انسان مارکس لیسینیس کریسس کی مدد دی کریسس نے سیدھر ادھار چکا دیا اور بدلے میں سیزر نے راج نیتنگ معاملوں میں کریسس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا سیزر نے ہسپینیہ پہنچتے ہی اپنی سین نے آردھے کو راج نیتنگ ستھی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا رومنز کی پرانی عادت تھی جب بھی انہیں کسی نئے راج پر حملہ یا قبضہ کرنا ہوتا تھا تو وہ سنسد اور ناغرے کو کا سمرتن پانے کے لیے لڑائی شروع کرنے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈ لیتے تھے جیسے کسی پرانے بھولے سمجھوتے کاؤ لنگن کوئی کالپنک بیزتی یا پھر سیدھے سیدھے سامنے والے پر لڑائی شروع کرنے کا آروپ سیزر نے بھی اسپینیا میں یہی ترقیب اپنائی اس نے وہاں کے اس تھانی ادلوں پر شانتی بھنگ کرنے کا الزام لگایا اور ان کے شہروں پر حملہ کر انہیں لوٹنا شروع کر دیا اس نے اس علاقے میں ستھت چاندی کی کھانوں کو بھی لوٹ لیا ان سفلتاؤں کے قارن اس کی سینکوں نے اسے ایمپیرٹور کے کتاب سے نوازا اور ایمپیرٹور ہونے کے ناتے وہ ایک ٹرائیمف کا حق دار تھا دوستو ٹرائیمف ایک آلی شان سمارو یا جولوس کی طرح ہوتا تھا جس کا آئیوجن کسی مہتپون جیت کا جشن منانے اور سینہ پتیوں کا سمبان کرنے کے لئے کیا جاتا تھا سیزر اب لوگ پریے تھا اور دھنوان بھی اس نے موقع دیکھ کر اپنا نام کانسل یعنی پرمدکاری کے چناف کے لئے آگے رکھا پر اب وہ ایک دویدہ میں تھا اگر اسے ٹرائیمف چاہیے تھی تو اسے سینک بنے رہ کر سمارو کی تاریخ تک روم کے باہر انتظار کرنا تھا اور اگر اسے کانسل کا چناف لڑنا تھا تو اسے سینہ چھوڑ کر روم کے اندر آنا تھا اس نے کوشش تو کی کہ وہ روم کے اندر بینہ آئے چناف لڑ سکے پر رومنس انصد نے یہ ہونے نہیں دیا سیزر نے اس دن کے لئے بہت محنت کی تھی پیسے خرچ کیے تھے رشوتیں دی تھی انیم اور قانون توڑے تھے اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کانسل کا چناف لڑے گا اور ٹرائم کسی اور دن حاصل کر لے گا 59 بی سی میں سیزر کانسل کا چناف جیت گیا دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیزر ایک سے دوسرے ایسر کاریپت کی اور کیوں بھاگتا جا رہا تھا وہ اس لئے کیونکہ ان عود کے ساتھ اسے پیسے بنانے کا موقع اور ستھانی سینہوں کا نیانترن تو ملتا ہی تھا ساتھ ہی اسے قانونی کارفائی سے چھوٹ مل جاتی تھی اور یہ اس کے لئے زیادہ ضروری تھا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے فائدے کے لئے ایک کے بعد ایک قانون توڑتا چلا جا رہا تھا سیزر کی عوید اور تانہ شاہی حرکتوں کے قارن سنسد کے ساتھ اس کے رشتے کافی بگڑ چکے تھے اس کی شکتی کو کابو میں رکھنے کے لئے سنسد نے دو چیزیں کری پہلا انہوں نے مارکس بیبلوس کو دوسرا کانسل چنا آپ کو پچھلے اپیسوڈ شاید یاد ہوگا کہ روم میں ہر سال دو کانسل ہوتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے پر نہیں انترم گئے سکے اور دوسرا انہوں نے یہ سنشٹ کیا کہ کانسل کو سرکار کی طرف سے جو زمین دی جاتے تھے اپنی دیکھ بال کے لئے وہ سیزر کے معاملے میں ایسے علاقے ہوں جو سینک اور دھن کے معاملے میں زیادہ لابدائک نہ ہو سیزر نے پہلی مصیبت بیبلوس کا حل کیا اسے ڈر آدم کا کر اس نے بیبلوس کو اس قدر دبا کر رکھا کہ لوگ مزاق میں کہتے تھے کہ اس سال کے کانسل ہیں جولیس اور سیزر تو اسی سمسیہ کو حل کرنے کے لئے اس نے نیاس پومپیاس میگنس اور کریسس کے ساتھ مل کر ایک ٹکڑی بنائی اسے فرس ٹرائیمبریٹ بھی کہتے ہیں یعنی تین لوگوں کا راج کریسس جیسے آپ جانتے ہیں روم کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا اور پومپی روم کا ایک پرسد اور لوگ پریہ سینہ پتی تھا جو سنسل سے ناراض تھا کیونکہ وہ اس کی مہتوپون سینے سفلتاؤں کو اپچارک مانتہ دینے میں دیر لگا رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا سمردن کریں گے اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان میں سے کسی ایک کو بھی نقصان ہو اور سمجھوتا پکا کرنے کے لئے پومپی کی شادی سیزر کی بیٹی جولیا سے کروا دی گئی سیزر نے بھی ایک شکتی شاری روم انسان صد کی بیٹی کیلپورنیا سے شادی کر لی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے منجاہے قانون پاس کروائے اس میں سے ایک تھا سرکاری زمین کا عام جنتہ کے بیچ میں بھاجن اور دوسرا تھا سیسلپائن گول ایلیرکم اور ٹرانسلپائن گول کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لینا دوستو سیسلپائن گول یعنی اتری ایٹلی ایلیرکم یعنی البینیا موانٹینگرو بوزنیا ہرزگووینا اور کرویشیا کا علاقہ اور ٹرانسلپائن گول یعنی دکشنی فرانس اور اس دوسرے قانون کے ساتھ اس نے اپنی دوسری مشکل بھی حل کر لی تھی اب اس کے پاس ایک ایسے شیطر کا نینترن تھا جہاں سینک اور دھن کے ساتھ ساتھ سینہ میں نام کمانے کا مہنم موقع تھا گول میں استثیتی کافی الجی ہوئی تھی یہاں بہت سارے چھوٹے مونے سمدائے تھے ان میں سے کچھ روم کے سہیوگی تھے اور کچھ روم سے نفرت کرتے تھے ان میں گول کلٹک اور جرمنک سمدائیوں کا مشرن تھا جن کے آپس کے رشتے بھی کافی الجی ہوئے تھے دوستی اور دشمنی کے بھی جھولتے ہوئے حالانکہ یہ سمدائے روم کے لیے سردردی کا قارن تھے پر زیادہ تر اتحاظ کار مانتے ہیں کہ سیزر نے گول پر حملہ روم اور اس کے سہیوگیوں کی سرکشہ کے لیے نہیں بلکہ دھن دولت اور شہرت کمانے کے لیے کیا تھا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سیزر کا لقش اصل میں ڈیشیا تھا دوستو ڈیشیا آج رومینیا اور ملڈوبا کا علاقہ ہے پر 59 بی سی میں گول میں اسے لڑائی شروع کرنے کا ایک سنہرہ موقع پرابت ہوا سیزر کا پہلا نشانہ بنے ہلوٹی سمدائے جو بینہ اجازت روم کے سہیوگی کے شیطر میں گھوزائے تھے 59 بی سی میں اس کا اگلا نشانہ بنے سوئے بھی نام کا ایک جرمینک سمدائے انہوں نے بھی ہلوٹی کی طرح روم کے ایک سہیوگی کے علاقے میں اکھٹا ہونا شروع کر دیا تھا 58 بی سی میں وہ اس جیس کی لڑائی میں سیزر نے انہیں ہرا دیا یہ ایک مہتوپونٹ جیت تھی کیونکہ جرمینک دل روم کے لیے کمبیر جنتہ کا قارن ہوا کرتے تھے اور سیزر نے انہیں واپس ذکیل کر روم کی جرمینک سیما کو مضبوط کر دیا تھا اگلے کچھ سال اس نے باقی کے گول پر قبضہ جمانے میں نکالے 56 بی سی میں پومپی کریسس اور سیزر کی تقریح ایک بار پھر ملی اور انہوں نے گول میں سیزر کی افدی پانچ سال اور بڑھا دی بدلے میں سیزر نے ان دونوں کی مدد کی 55 بی سی کے کانسل بننے میں اگلے دو سال اس نے کئی نئے شیطر پر حملے کیے اس میں شامل تھے رائن ندی کے پار کے جرمینک علاقے اور برٹینیا یعنی انگلین حالانکہ ان ابھیانوں سے روم کو کچھ حاصل فائدہ نہیں ہوا پر اسے سیزر نے کافی نام کمایا سیزر کے لیے اب سب اچھا چل رہا تھا پر پچھلے کچھ سالوں سے پومپی اور کریسس سیزر کی پرگتی کو لے کر کافی چندت تھے جب انہوں نے تکڑی بنائی تھی تو کریسس کے پاس پیسہ تھا پومپی کے پاس سینکوں کا سمرتن اور سیزر کے پاس عام جنتہ کا سمرتن سیزر تینوں میں سب سے کمزور تھا اور اب سیزر کے پاس دھن اور سینک بھی تھے تکڑی بکھرنے لگی تھی 54 بی سی میں سیزر کی بیٹی پومپی کی پتنی جولیا کی برتی ہو گئی سیزر نے اپنے اور پومپی کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی نواسی کی شادی اس سے کروانی چاہی پر پومپی نے انکار کر دیا 53 بی سی میں کریسس کیرے کے یدھ میں مارا گیا اور تکڑی کا راج سمابت ہو گیا گول میں اب کئی ستھانی دلوں نے ورسین جیٹرکس کے نیتے تو میں ودرو کر دیا 51 بی سی میں سیزر نے نہرا کر گول پر پوری طرح سے قبضہ جمع لیا گول میں تو سب ٹھیک تھا پر روم میں الگی کہانی چل رہی تھی رومن سنسط کو سیزر سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی شکتی پر روک لگائی جائے ان میں سے کئی سانسط سیزر کو اس کے اپرادوں اور پرشتہ چار کے لیے سزا بھی دینا چاہتے تھے پر وہ جب بھی کوئی کارواہی کرتے تو سنسط میں سیزر کے سمر تک اسے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے انہوں نے اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے پومپی کو اکیلے ہی کانسل بنا دیا اور اسے اپات کالین شکتیاں دپردان کری تاکہ سیزر کے سمر تک اسے روک نہ پائیں اور سیزر کو انہوں نے اپنا پت دیاک کے اپنی سینہ کو ان کے حوالے کرنے کا آدیش دیا بدلے میں سیزر نے یہ مانگ رکھی کہ اسے ایلیرکم کا راجع پال بنے رہنے دیا جائے اور اگلے سال کے کانسل کے چناب میں حصہ لینے دیا جائے وہ اپنی سینہ کا بھی تیاک کر دے گا اگر پومپی اپنی سینہ کا تیاک کر دے تو رومن سنسط نے سیزر کا پرستاف ٹھکرا دیا وہ جانتے تھے کہ نہ وہ سیزر کی سینہ کا سامنا کر سکتے ہیں اور نہ وہ سے چناب جیتنے سے روک سکتے ہیں پر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر سیزر کانسل بن گیا تو وہ کانونی کاروائی سے بچ جائے گا اور بھوشے میں بچنے کے لیے کانون بھی بدل دے گا اور جنتہ کا سمرتن تو اس کے پاس پہلے سے ہی تھا کچھ سمیں تک ایسے بات چیز چلتی رہی پر 50 بی سی میں پومپی نے سیزر کو اباگیا کاری اور دروہی قرار دے دیا سیزر کے پاس اب دو راستے بچے تھے سیسل پائن گول اور اٹلی کی سیما پر روبیکار نام کی ندی تھی رومن کانون کے انسوار کسی بھی سینا کے ساتھ بینہ اجازت اس ندی کو پار کرنا پراہد مانا جاتا تھا 10 جنوری 49 بی سی میں بہت سوچ وچار کے بعد سیزر نے اپنی سینا کے ساتھ یہ سیما پار کر لی اور اب اس انترود کو کوئی نہیں رکھ سکتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب سینکوں کی وفاداری راشتر کے پرتی نہیں اپنے سینا پتیوں کے پرتی تھی اور اب ایک رومن سپاہی دوسرے رومن سپاہی کا خون بہانے والا تھا سیزر اپنی سینا کے ساتھ روم کی اور پڑھنے لگا یہاں اس کی قسمت چمکی روم میں پومپی اور اس کے سمرتھک سانسدوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سیزر صرف ایک ٹولی کے ساتھ آ رہا ہے انہیں لگا سیزر پوری سینا کے ساتھ آ رہا ہے انہیں پومپی کے نئے سینکوں پر یہ بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ روم چھوڑ کر بھاگ گئے وہ پہلے دکشنی اٹلی میں رکے اور پھر سمندر پار کر کے گریس میں اپائرس جا پہنچے سیزر اس پیچ ان کا پیچھا تو کرتا رہا ساتھ ہی پومپی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا پر پومپی نے ایک دروہی کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا اب اٹلی میں سیزر کو ٹکر دینے والا کوئی نہیں تھا اس نے سب سے پہلے اٹلی میں اپنی ستھی مضبوط بنائی اور پھر وہ سیدھے ہسپینیا گیا جو کی پومپی پروار کا گھر تھا وہاں اس نے پومپی کی نیتر توہین سینہ کو ہرا دیا اٹلی واپس آ کر 49 بی سی میں پہلے اس نے خود کو ڈکٹیٹر نیوک کیا اور پھر گیارہ دن بعد بڑی آسانی سے اگلے سال کا کانسل کا چنال جیت لیا اب وہ ایک بار پھر کسی بھی قانونی کروائی سے سرکچت تھا اب سیزر کا پورا دھیان پومپی پہ تھا اس کے پاس اپنی پوری سینہ کو اٹلی سے گریس لے جانے کے لئے پریاب ماطرہ میں جہاز نہیں تھے اس لئے اس نے یوجنا بنائے کہ وہ آدھی سینہ کو لے کر گریس جائے گا اور باقی کی سینہ کے لئے جہاز واپس بھیج دے گا پر پومپی بھی بہت شاتر تھا اس نے ایک وشال سینہ ایکڈوٹ کر لی تھی اور اپنے پرانے ساتھی بیبلس ہاں جو وہ سیزر کا ساتھی کانسل تھا اسے سمدر راستے کی پرکشہ کرنے کے لئے پیچھے چھوڑا تھا بیبلس سیزر کی پہلی یاترہ تو نہیں روک پایا پر اس نے اس کے جہازوں کو واپس لوٹتے سمیں پکڑ لیا یہ سیزر کے لئے بہت گمپیرستی تھی تھی وہ آدھی سینہ کے ساتھ گریس میں فس چکا تھا بیبلس کے قارن اس کی باقی کی سینہ اٹلی میں ہی رہ گئی تھی اور گریس کے لوگ جو کی پومپی کے سمرتھت تھے ان سے مدد کی امید رکھنا تو بیکار ہی تھا سیزر بری طرح فس چکا تھا اور یہ گلتی دہاتر بھی ہو سکتی تھی پر پھر سے اس کی قسمت چمکی جب اس کا ساتھی مارک انٹینی باقی کی سینہ کو لے کر سمدر پار کرنے میں سفر ہوا پومپی نے کوشش کری کہ سیزر اور مارک انٹینی کی سینہ آپس میں نہ مل پائیں پر وہ اس سفر رہا اور اب سیزر کی پوری سینہ اس کے ساتھ تھی پومپی نے اب ڈیرے کیم شہر کے پاس شیور بنایا سیزر جانتا تھا کہ پومپی آرام سے انتظار کر سکتا ہے پر سیزر دشمن کے علاقے میں تھا اس کے پاس بیٹھے رہنے کا سمیں نہیں تھا اس نے ایک ترکیب سوچی اس نے پومپی کی شیور کے آس پاس ایک دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی تاکہ پومپی ایک چھوٹے سے شیطر میں قید ہو جائے پومپی کی سینہ جو سیزر کی سینہ سے بڑی تھی وہ اس چھوٹے سے شیطر میں نہ اپنے لئے پریاب ماترہ میں انہیں کھٹا کر پائے گی اور نہ جانوروں کے لئے چارہ پومپی بھی یہ جانتا تھا اس لئے اس نے اپنی طرف سے بھی ایک دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی تاکہ اس شیطر کے اندر کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس کے قبضے میں رہے اب کافی دنوں تک روز ان سینہوں کا سامنا ہوتا تھا اور چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوتی تھی حالانکہ پومپی سمندر کے راستے سامان منگوا سکتا تھا اسے پانی کی مشکل ہونے لگی پرین موقع پر سیزر کے دو افسروں نے پکش بدل لیا اور پومپی کو سیزر کی دیوار کی کمزوری بتا دی تکشن میں سیزر کی دیوار کے اند اور سمندر کے بیٹ جگہ تھی اور پومپی نے اچانک یہاں حملہ کر کے گھراف توڑ دیا سیزر کی سینہ نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی پر زیادہ سینک اور زیادہ تیاری ہونے کے قارن جیت پومپی کی ہوئی سیزر نے وہاں ہزار سینک کھو دیئے پر وہاں سے بھاگ نکلا پومپی اب سیزر کا پیچھا کرنے لگا پر دور رہ کر وہ یود نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سیزر کو دھیرے دھیرے تھکا کر اور بھوکا مار کر رہنا چاہتا تھا پر یہاں وہ پرانی رومان عادت واپس آئی آریا پار کا یود پومپی کے سمرتکوں نے یود کی مانگ کرنا شروع کر دیا آخر دونوں سینہ کا سامنا ہوا 48 بی سی میں فارسیلس کے یود میں اصل آکڑے چرچا کا بچے ہے پر مانا جاتا ہے کہ پومپی کے پاس 40 سے 42 سینک اور 3 سے 7000 گھڑ سوار تھے اور سیزر کے پاس صرف 25000 سینک اور 1000 گھڑ سوار دونوں سینہیں تین تین کی پنکتیوں میں کھڑی تھی پومپی نے ایک ایسا ستھان چنا تھا جس میں دائیں اور پر ایک ندی تھی اس لئے اس طرف سے اس پر آکرمنٹ کرنا ناممکن تھا اس نے لگ بھگ سارے گھڑ سوار بائیں کنارے پر رکھے تھے اور وہ ان کے دم پر یود جیتنے والا تھا پومپی کی سینہ سیزر کی سینہ سے دور کھڑی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ سیزر کی سینہ اس کی طرف دھوڑتی ہوئے آئے اور آتے ہوئے اپنی ویو رچنا یعنی فارمیشن کھو دے سیزر کی پہلی دو پنکتیاں پومپی کی طرف دھوڑنے لگی پر پومپی کی سینہ بلکل نہیں گلی یہ دیکھ کر سیزر کے سینک رک گئے وہ پھر سے فارمیشن میں آئے اور دیرے دیرے آگے بڑھنے لگے جیسے ہی وہ پومپی کی سینہ سے ٹکرائے پومپی نے اپنے گھڑ سواروں کو آگے بھیجا سیزر کے گھڑ سواروں نے ان کا سامنا کیا پر وہ پھر میدان سے بھاگنے لگے پومپی کے گھڑ سواروں نے ان کا پیچھا کیا اور سیزر کی سینہ کے قریب پہنچتے ہی انہیں احساس ہوا کی یہ چال تھی سیزر نے یہاں ایک چوتھی پنکتی چھپا رکھی دی جنہوں نے گھڑ سواروں پر حملہ کیا اور انہیں مار بھاگایا پومپی کا سب سے طاقتور ہتیار چھپ گیا تھا سیزر کی سینہ نے اب بائی اور سے پومپی کی سینہ کو گھیر کر ختم کر دیا پومپی وہاں سے بھاگ نکلا اور سیزر نے صرف دو سو سینکھ ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ پومپی کی لگ بگ ساری سینہ یا تو ماری گئی یا بندی بنا لی گئی پومپی بھاگ کر ایجک پہنچا پر وہاں کے راجہ نے اس کی ہتیا کروا کر اس کا سر تحوے کے روپ میں سیزر کو بھیجوا دیا اس نے سوچا تھا کہ سیزر خوش ہوگا اور اسے شاباشی دے گا پر اس نے غلط سوچا تھا سیزر کو اس بات سے کافی دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا وہ پومپی کو ماف کر کے اور زیادہ لوگ پریے بننا چاہتا تھا پومپی کے بیٹو اور سمرتکوں نے لڑائی جاری رکھی پومپی کی بچے کچھ ہی سینہ سے لڑتا ہوا سیزر ایجپ پہنچا وہاں اس نے ایجپ کے راجہ ٹولیمی تھرٹین کے خلاف اس کی بہن کلیوپیٹرا سیون کا ساتھ دیا اور رانی بننے میں اس کی مدد کری حالانکہ سیزر اور کلیوپیٹرا کی کبھی شادی نہیں ہوئی تھی پر ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ٹولیمی ففٹین سیزر یا سیزرین تھا اب سال تھا 47 پی سی اور سیزر نے اپنا دھیان سیریا اور پونٹس کی اور موڑا دوستو پونٹس ٹرکی میں بلیک سی کے آس پاس کا علاقہ تھا یہاں کے راجہ نے سیزر اور پونپی کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر روم کے ایک صحیحیوگی پر حملہ کر دیا تھا سیزر نے زیلا کی لڑائی میں پونٹس کو اتنی تیزی اور آسانی زہر آیا کہ اس نے اپنی وہ مشہور پنگتی کہی انگریزی میں اور ہندی میں میں آیا میں نے دیکھا اور میں نے جیت بیا اسی بیچ سیزر کی جو سینکٹولیا روم کے پاس تینات تھی انہوں نے بغاوت کر دی انہیں کافی سمیسے تنکھوان نہیں ملی تھی اور انہوں نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی جب سیزر وہاں پہنچا تو سینکو کو اس سے پیسے مانگنے میں شرم آئی اس لئے انہوں نے سینہ سے آزاد کر دی جانے کی مانگ کی سیزر نے ان سے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ وہ آزاد ہیں اور جب وہ دوسرے سینکو کی مدد سے ایفریکہ میں چل رہی لڑائی جیت لے گا تو ان کی تنکھوہ بھی دے دے گا یہ سن کر سینکو کو بہت برا لگا وہ سیزر کی بہت عزت کرتے تھے اور انہوں نے مقاوت ختم کر دی ایفریکہ میں پومپی کے سمرتگوں کے ساتھ لڑائی ابھی بھی جاری تھی سیزر بینہ پوری تیاری کے ایفریکہ پہنچا اس کی پہلی لڑائی فورٹی سکس بی سی میں روسپینہ میں ہوئی روسپینہ ٹونیشیا میں ایک شہر تھا یہاں سیزر کی ہار ہوئی پر کچھ مہینوں بعد تھپسس کی لڑائی میں سیزر کی جیت ہوئی اور اسی کے ساتھ ایفریکہ میں سیزر کے مرودی ختم ہو گئے اب پومپی کے صرف تین مہت پون سمرتگ بچے تھے ٹائٹس لبینس اور پومپی کے دو بیٹے نیاس اور سیکسٹس پومپی ٹائٹس لبینس ایک گنمان اور کشل سینہ پتی تھا جو گول میں سیزر کا قریبی ساتھی رہ چکا تھا اور اسی نے روسپینہ میں سیزر کو ہرائیا تھا یہ تینوں بھاگ کر اسپینیا پہنچے جو ابھی بھی پومپی بریوار کا گھڑ تھا تھوڑی پینترے بازی اور چوہے بلی کی کھیل کے بعد پورٹی فائف بی سی میں منڈا کی لڑائی میں سیزر کا سامنا پومپی کی آخری سینہ سے ہوا ایک بھینکر اور گھماسان لڑائی کے بعد جیت سیزر کی ہوئی اس نے صرف ہزار سینک کھوئے پر پومپی کی سینہ نے تیس ہزار سینک کھو دیئے اس میں ٹائٹس بھی شامل تھا دونوں پومپی بھائی وہاں سے بھاگ نکلے پر نیا اسمہ بھی کچھ دن بعد پکڑا گیا اور مارا گیا اب یہ انتر یود سماپ دو چکا تھا اور سیزر جیت گیا تھا اس کا سالو پرانہ ٹائمف کا سپنا اب پورا ہونے والا تھا سیزر بہت بڑے جشن اور شرابے کے ساتھ روم واپس لڑا حالانکہ روم کے نئے سنسد نے اس کا خوب سمان کیا کئی ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے ٹائمف سے ناکش تھے ان کا ماننا تھا کہ اس نے اس انتر یود میں کئی رومن پر بار ختم کر دیئے اور یہ کوئی جشن بنانے کی بات نہیں تھی عام طور پر ایسے یود کے بعد جیتنے والا ہارنے والے کے سمرتکوں کا صفایہ کر دیتا ہے پر سیزر نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے ویروہدیوں کو ماف کر دیا وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے ایک کرور تالہ شاہ نہیں بلکہ ایک پتا سمان دیالو شاسک کے روک میں دیکھیں سیزر نے نائن نیام اور قانون بنانا شروع کر دیا اس میں سے کچھ اس کے اپنے فائدے کے لیے تھے جیسے خود کو زندگی بھر کے لیے ڈکٹیٹر نیوک کر لینا اپنے ادھکار بڑھا لینا اور باقی راجنہ ادھک سزدھانوں کو کبزور بنا دینا اور کچھ سماچودھار کے لیے تھے جیسے لوگوں کا قرض ماف کر دینا سارجنک انچدان کا غلط استعمال رکنا اور کر وصول کی پرنالی کا صدھار کرنا دو بدلاو جو سب سے زیادہ مہتوپون تھے وہ تھے رومن راشٹر کے سب ہی نیواسیوں کو پورے ناغرے کا دکار دینا اور روم کے چندر نیر بھر کیلنڈر کو بدل کر سورن نیر بھر بنا دینا دوستو جو کیلنڈر ہم آج عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ لگ بھگ سیزر کے کیلنڈر جیسا ہی ہے اور جولائی مہینے کا نام سیزر کے نام سے پریرت ہے ان سر نئے بدلاووں کے بعد سیزر حد سے زیادہ لوگ پریہ اور حد سے زیادہ شکتی شالی بن گیا تھا وہ دیرے دیرے ایک سمرات کی طرح پیش آنے لگا تھا اور یہ بات روم میں کئی پربابشالی لوگوں کو چوبنے لگی تھی قریب ساٹھ سانسدوں نے فیصلہ کیا کہ روم کے گنتنتر کو بچانے کے لئے سیزر کو راستے سے اٹھانا ضروری تھا پندرہ مارچ فورٹی فور پی سی کو سیزر جب سانسد کے ککش میں پہنچا تو ٹیلیس سمبر نام کے ایک سانسد نے اس سے ایک مسئلے پر بات کرنے کا ناٹا کیا اور موقع دیکھ کر کاس کا نام کے ایک سانسد نے اس پر ایک کھنجر سے حملہ کر دیا سیزر نے اسے روک تو لیا پھر اس کے بعد باقی کے شدین تکاری اس پر ٹوٹ پڑے اس میں سیزر کا قریب ہی دوست ڈیسیمس جونیس بروٹس ال بینس بھی شامل تھا مانا جاتا ہے کہ قریب ساٹھ لوگوں نے سیزر پر بار کیا تھا اور اسے تئیس پارچا کو مارا گیا اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سیزر نے مرتے وے کچھ نہیں کہا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گریک میں کہا کائسو ٹیکنون مطلب یو ٹو چائلڈ سیزر کی موت کے سمیے کا جو ایٹ ٹو بروٹے یا یو ٹو بروٹس کی پنکتی پرسید ہے وہ اصل میں شیکسپیر کے ناٹک جولیس سیزر سے ہے سیزر کی مرتیوں کے بعد روم زیادہ دیر شانت نہیں رہا ایک اور انتریت شروع ہو گیا پہلے سیزر کے سمرتقوں اور ویرودیوں کے بیچ اور اس کے بعد سیزر کے سمرتقوں کے آپس میں انت میں جیت ہوئی سیزر کے وارث کائس چولیس سیزر اکٹیویانس کی جو رومن گنتنتر ختم ہونے کے بعد اُبرنے والے رومن سامراجر کا پہلا سامراجر اوگستس بنا تو دوستو ہم سیزر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ اچھا انسان تھا یا برا شاید دونوں اس نے کئی ایسے قانون بنائے جسے نچلے اور مدیور کے لوگوں کا بھلا ہوا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے اس کی لوگ پریتہ بڑھی جس کا بھرپور فائدہ اس نے راجنیتی میں آگے بڑھنے کے لئے اٹھایا اس نے روم کے ویرودیوں کو ہرا کر روم کا شاسن اور شہرت دور دور تک فیلایا پر اس نے پومپی کے ساتھ یود کر کے ایسی ستی بھی پیدا کری جس میں ہزاروں رومنسنگوں کی جان گئی اور وہ بھی اپنے ہی دیشواسیوں کے ہاتھوں اس نے ستہ حاصل کرنے کے لئے گنڈاگردی دھوکہ دڑی اور رشوت کھوڑی کا سہارا لیا پر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے ویرودی یہ سب نہیں کر رہے تھے روم میں چار اور پرشتہ چار کا کھیل چل رہا تھا اور جولیس سیزر نے اس کھیل میں اپنے دشمنوں کو تو ہرا دیا پر افسوس اپنے دوستوں سے مات کھا گیا یہ تھی گائیس جولیس سیزر کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئیں موسیقی